موسیقی اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی طاہرین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو ازاق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك ومن يعزم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بندے حقیر صدر مجمع علماء خطبہ حیدرباد دکن ہونے کی حیثیت سے وہ جو گفتگو سرپرس تحالی مجمع علماء خطبہ علی جناب مولانا علی حیدر فریشت صاحب قبلہ اور نظیر عابدی صاحب جو الکوسر ٹرس کے بانی ہیں ابھی کچھ دن پہلے گفتگو ہوئی درمیان میں اور نظیر عابدی صاحب نے اس بات کی اپیل کی کہ کوئی مزدور گچ کے بوریوں کو اوپر پہنچانے کے لئے نہیں مل رہے ہیں لہٰذا ہماری گزارش ہے نوجوانان قوم سے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں تو بہرحال میں خود بھی ایک مجمع علماء خطبہ حیدرباد دکن کے صدر ہونے کی حیثیت سے تمام نوجوانان قوم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کار خیر میں آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر برچڑ کے حصہ لیں تاکہ شہزادی ایک کونین حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنوگی حاصل کر سکے اور میں نے جو آیت کا ترجمہ میں نے جو آیت کو اطلاوت کیا فضلات کے سامنے اللہ نے اشارت فرمایا جو کوئی بھی اللہ کے مقرر کردہ شعائر کی تعظیم کرتا ہے تقریم کرتا ہے تو کون ہے وہ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ تو ان کے دلوں کے تقوی اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے اور ہم امام المتقین مولا کائنات کے ماننے والے ہیں اور پھر رسول السلام نے فرما یا علی حب کا تقوی والی مان تو مولا کائنات کی محبت جو ہے خود ایک تقوی ہے تمام شیعانِ حیدرِ کررار سے میرے گزارش ہے تمام محبانِ حیدرِ کررار سے تمام متقین سے میرے گزارش ہے کہ آپ تمام انشاءاللہ اس اتوار کو یعنی کل نہیں پرسوں اتوار کے دن یعنی روز عید مبائلہ صبح جو ہے مولا علی پہنچ کر وہ جو گچ کے بوریاں تین سو سڑھیاں چڑھا کر اوپر کمان کی تعمیر کیلئے پہنچانا ہے اس کار خیر میں حصہ لے کر شہزادی اکونین حضرتِ فاطمہ ظہرہ اور تمام اہلِ بیتِ اتحار کی خوشنوں کی حاصل فرمائیں اور یقینن اہلِ بیتِ اتحار کبھی کسی کا اپنے اوپر ادھار نہیں رکھتے اگر آپ نے ان کے سلسلے سے ایک قدم آگے بڑھایا تو آپ حضرات کے سلسلے سے دس قدم بڑھائیں گے اور دنیا میں بھی جزا عطا کریں گے اور آخرت میں بھی آپ حضرات کے لیے جزا یقینن ہے لہذا میں اسی کے ساتھ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں ابھی تک جیسے اپنے دعا میں یاد رکھا ویسے دعا میں یاد رکھی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الکوسر ٹرسٹ کے بانی جناب نظیر آبدی صاحب کی یہ اپیل ہے اور مولانا علی حیدر فرشہ صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد بھی انہوں نے اس پیغام کو قوم تک پہنچایا ہے کہ جو چلو مولا علی چلو نام کے نام سے جو پروگرام پرسو انشاءاللہ یعنی اتوار کو ہے اس سب میں اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے میں آپ سب کے سامنے اپیل کرتا ہوں مجمع علماء و خطبہ کے رکن ہونے کی حیثیت سے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ آپ تمام جوانان کے جو اس پیغام کو سن رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے آپ ہماری قوم کا اساسہ ہیں آپ ہمارا مستقبل ہیں اگر آپ کے اس قیمتی وقت میں کچھ حصہ ایسا ہو جو آپ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی اس بارگاہ کے لیے دے سکتے ہوں تو میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ اپنے اس وقت کو نکال کر آئیں اس لیے کہ ہمارے مولا علی جہاں پر واقع ہے وہاں پر تعمیری کام شروع ہونے جا رہا ہے ظاہر ہے کہ زینے وہاں پر بہت زیادہ ہیں اور عام طور پر جو مزدور مہیا ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ یہ زحمت اٹھا سکیں اور ہمیں ایسے مزدور نہیں مل رہے ہیں لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیونکہ اپنے ان کاندھوں کو بلکہ ہمارے اپنے پورے وجود کو چاہتے ہیں کہ اپنے مولا پر نشاور کر دیں لہٰذا ہم اپنے کچھ قیمتی وقت کو نکال کر اس کام کو انجام دیں اور جو بھی سامان ہے جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے وہ جو اوپر پہنچنا ہے تمام بوروں میں کر کے جو سامان رکھا ہوا ہے خاص کر گچ وغیرہ اس سب کو ہم اپنے کاندھوں پر رکھ کر جوانوں کی مدد سے اوپر اس حصے پر پہنچا سکیں کہ جہاں پر تعمیری کام شروع ہونا ہے جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان اکرمکم عند اللہ اطفاکم کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحبِ کرامت صاحبِ عزت و وقار وہیں ہیں جو سب سے بڑا متقی ہو اور دلوں کے تقوے کی نشانی یہ ہے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالکا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اور یہ کہ یہ جو بھی اللہ کے شعائر یعنی اس کی نشانیوں کی جو بھی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ جو تعظیم ہے یہ دلوں کے تقوے کی نشانی ہے تو ہم سب کیونکہ امام المتقین کے ماننے والے ہیں اور ہم سب تقوے کی راہ پر گامزن ہیں سرات مستقیم پر گامزن ہیں لہٰذا ہم اپنے اس تقوے کو دکھاتے ہوئے اور شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور قوم کے سارے جوانوں سے اپیل ہماری ہے کہ وہ آگے آئیں اور اپنے متقی اور پرحیزگار ہونے کا جو وہ حقیقت میں ہیں پھر سے ایک بار ثبوت دیں اور اس تعمیری سلسلے میں شامل ہوں اور انشاءاللہ کوئی اور نہیں بلکہ خود جناب صدیقہ تاہرہ صلی اللہ علیہ خصوصا اور اہل بیت اللہ علیہ السلام آپ کو اس کار خیر کی بہترین جزا نہ صرف یہ دنیا میں بلکہ انشاءاللہ آخرت میں بھی دیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریسنلی جو نظیر عبیدی صاحب جو الکوزر ٹرس کے جو فاؤنڈر بھی اور پرسیڈنٹ بھی ہیں انہوں ایک ریکوست کرے تھے تلنگانا شیعہ یوت سے کہ مولا علی کا جو ان کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں جو کوتائی گئے ہو رہی ہے جو اس میں لیبر نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں تو انہوں شیعہ یوت جو ہے ان سے اپیل کرے ان سے ریکوست کرے کہ ان کی اس کام میں ان کی مدد کریں تو اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم شیعہ نے حیدر کررار جو ہے جو یوت ہے الحمدللہ ان کی آواز پر لبیک بول رہے ہیں اور سنڈے آنے والے سنڈے کے دن ہم لوگ سرطوخ علاوے گرانگ غدیر سے ہم لوگ فجر کی نماز کے بعد میں یہاں سے ہم لوگ وہاں پر جائیں گے وہاں پر ان کے کام میں ہم تھوڑا بوتی سہی ہم جتنا ہم سے ہو سکا ہم اپنا سواب سمجھ کر ہم جو ایسا وہ کام مکمل کریں گے تو جتنے شیعہ ہیں صرف یوت ہی نہیں جس کے دل میں محبت ہے وہ سب آ سکتے ہیں اور اس نیک کام میں اپنا جو بھی یوگدان ہے وہ دے سکتے ہیں تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس آپ لوگ آئیے ایک ریولیوشن کر دیئے ایک ہسٹری کر دیئے یہ کام کر کے دیکھیں جہاں پر ہم ہمارا خون بہاتے ہیں وہاں پر ہمارا پسینہ بانانے کے لئے ہمارے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو یہ ہمارا فرض ہے یہ ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہمارا ہی ایک مومن بندہ جو خوم میں کئی اچھے کام کر چکے ہیں وہ آج ہم کو بلا رہے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی آواز پر لبے کریں تو انشاءاللہ ہم لوگ سنڈے کے لئے جا رہے ہیں تو تمام مومن میرے بھائی جتنے بھی ہے نوٹ انلی یوت جتنے بھی ہے ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے جو صدر ہے صدر نوئے خانہ ہے جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں یا جو بھی ہے ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس آپ لوگ اس کام کے لئے آگے بڑھیں اور لبیک کی صدا دے کے اس کام کو انجام دیں شکریہ خدا حافظ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت امامیان یہ بات آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو واتس اپ وغرہ سے مربوط ہیں انہوں نے الکوسر ٹرسٹ کے خادم علی جناب نظیر آبدی صاحب کا پیام نوجوانوں کے نام سنا ہوگا اور یہ بات ساری واتس اپ نے گشت کر رہی ہے اور انہوں نے بہت اچھی ترویج کی ہے اور یہ التماس یہ گزارش کی ہے خوم کے نوجوانوں سے کہ مولا علی پہاڑ کے جو کمانوں کا مسئلہ زیر بحث ہے اور یہ کہ کہ ایک سوالات تعمیری عنوان سے تو نظیر آبدی صاحب نے یہ گزارش کی تھی کہ نوجوان آگے پڑھیں اور یہ مزید اجنہ مولا علی کے پہاڑ پر وہیں پہلو میں جو کئی بیکس تکھے ہوئے ہیں گچی کے کیونکہ وہ سیمٹ کے نہیں گچی کے ہیں تو لہٰذا اس کو اوپر کمانوں تک پہنچانا ہے اور بہت زیادہ ممکن ہے کہ یہ پہنچنے کے بعد سے تعمیری کام کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ جلد اور جلد ایک بہترین شاندار کمانے تعمیر ہو جائیں گی لہٰذا میں بھی اپنی جانب سے بھی میرے تمام برادران ایمانی سے معدبانہ التماس کرتا ہوں تمام خوم کے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ خادم عرفان جعفری کی اپیل ہے گزارش ہے التماس ہے کہ اتوار آنے والا اتوار یعنی آج روز جمعہ ہے تو پرسوں سنڈے اتوار کے دن بعد نماز فجر یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ قوم کے نوجوانوں سے میں ملتمیس ہوں گزارش کرتا ہوں کہ کوہ مولالی پر چلیں اور کوشش یہ کریں کہ نماز فجر وہیں ادا ہو